اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن کھلیا کی ریسپی جو اورنگباد کی بہتی فیمز ڈیش ہے جسے سرپ کیا جاتا ہے سپیشلی نان کے ساتھ ہم اسے رائس کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں تو مٹن کی یہ مزیدار ریسپی آپ اکرائید میں ضرور بنائیے گا یہ ریسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مسالہ گرائنڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے تین تیز پتہ ایک ٹیشپون شاہی زیرہ تین سے چار دالچینی کے چھوٹے ٹکڑے پانچ ہری لائچی اور پانچ لونگ تو اسے ہم گرائنڈ کر کے اس کا پاوڈر بنا لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے کھوپرا لے لیا ہے یعنی سوکھا ناریل ایک ٹکڑا اور ساتھ میں ہم دو ٹیبل سپون لیں گے اس میں کھش کھش اسے ہمیں بھوننا نہیں ہے اس کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے تو دونوں ملا کر ہم پیسٹ بنا لیں گے اب ہم ایک پین یا پتیلی گرم کرنے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چار ٹیبل سپون تیل اس میں تری آنا چاہیے تری بہت ضروری ہے یہ ریسپی میں تو تیل جو ہے اس میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یا آپ گوشٹ اگر لے رہے تو وہ چربی والا لے لے تو یہاں پر میں نے چار ٹیبل سپون تیل ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو تیز پتہ دو لونگ دو چھوٹے ڈالچینی کے ٹکڑے دو ہری الائچی اور ہاپ ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے شاہی زیرہ ساتھ ہی میں یہاں پر میں نے دو پڑی پیاز دے لی تھی جسے کٹ کر لیا ہے تو وہ دو پڑی پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم اس میں ڈال دیں گے 500 گرام کے قریب مٹن تو یہاں پر میں نے مٹن کو اچھے سے ساپ کر کے واش کر لیا ہے تو وہ مٹن ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے مٹن ڈال دیا اب ہم اسے بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پر ہمیں بھوننا ہے دو سے تین منٹ تک تو یہ مٹن کو میں نے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال کریں گے لگ بگ دو ٹیبل سپون ادرگ لہسون کا پیسٹ ساتھ میں ڈال کریں گے نمک سواد نوسار دے ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال کریں گے کشمیری لال مچ پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہم نے مطلب ایک چھوٹا چمچ اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی پاوڈر اس میں ہلدی پاوڈر کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک ٹی سپون ہمیں بھر کر ہلدی پاوڈر ڈالنی ہے اور یہ کشمیری لال مچ پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہے اس میں کلر کے لیے یوز کیا جاتا ہے کشمیری لال مچ پاوڈر کا جو تیکھی نہیں ہوتی ہے بس کلر آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے دین سے چار منٹ تک اسے بھونا ہے ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے تیل ریلیز ہو گیا ہے تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے دیڑ گلاس جتنا پانی اور کر لیں گے مکس مطن سے بھی پانی ریلیز ہوگا تو اس میں ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے گا تو بس ہم یہاں پر دیڑ گلاس پانی ایڈ کرنا ہے اور مکس کر لیں گے اور ڈھک کر اب ہم اسے پکنے دیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر لگ بھگ تیس سے پائی تیس منٹ کے لیے یا جب تک مطن اچھی طرح سے گل نہیں جاتا تو پائی تیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھئے مطن اچھی طرح سے گل گیا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں تیل بھی ریلیز ہونے لگا ہے مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے پیاز بھی اچھی طرح سے سوپٹ ہو گئی ہے تو اسے ہم ایک بار کر لیں گے مکس یہ دیکھیں تو جب اس طرح سے ہلکا ہلکا پانی رہے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دے ٹیبل سپن دھنیا پاوڈر ساتھ میں ہم نے جو گرائن کیا تھا تیز پتہ, ڈالچینی, لونگ, ہریلائچی کو اور اسے اس کا پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپن جس سے بہت اچھی خوشگو آ جائے گی یہ سالن میں اور مکس کرتے ہوئے بھونیں گے ہم پھر سے تیل چھوٹنے تک اچھی طرح سے تیل چھوٹنے تک ہمیں اس مسالے کو بھوننا ہے ہائی فلیم پر جتنا اچھا مسالہ بھوننا جائے گا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو مسالے کو تیل چھوٹنے تک آپ اچھی طرح سے ہائی فلیم پر بھون لیں تو یہ دیکھیں تیل ایک دم اچھی طرح سے چھوٹنے لگا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کھوپرے اور کھش کھش کا پیسٹ بنایا تھا وہ اب اسے بھی ہم بھونیں گے تیل چھوٹنے تک ہائی فلیم پر ہی ہمیں بھوننا ہے جب تک کہ اچھی طرح سے تیل ریلیز نہیں ہوتا اور سارے مسالے جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون نہیں جاتے تو یہ دیکھیں اب میں اسے ڈھک کر رکھ دوں گی کیونکہ ہم نے اس میں ناریل کا استعمال کیا ہے تو اس کا جو چھیٹا ہے وہ آنگ پر اڑے گا تو اس لیے ہم اسے ڈھک کر پکنے دیں گے تیل ریلیز ہونے تک لو فلیم پر لگ بھون گیا ہے تیل ریلیز ہو گیا ہے تو اسے ہم ایک بار مکس کر لیں گے ہائی فلیم پر اور آدھے منٹ کے لیے ہائی فلیم پر بھی بھون لیں گے چمت چلاتے ہوئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو بھوننا ہے جب تک کہ تیل ریلیز نہیں ہوتا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی تو یہاں پر میں نے 100 گرام کے قریب اس میں ایڈ کی ہے دہی جسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا دہی میں لمس نہیں رہنا چاہیے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانچ ہریمیج کٹی ہوئی اور مکس کرتے ہوئے پھر سے ہمیں اسے تیل چھٹنے تک بھوننا ہے تاکہ دہی کا بھی جو پانی ہے پورا ڈرائے ہو جائے اور اچھی طرح سے سبھی چیزیں بھون جائے اور تیل ریلیز ہو جائے تو مکس کر لیا ہے میں نے یہاں پر ہم پھر سے ڈھک کر رکھ دیں گے لوپ لینگ پر جب تک کی تیل نہیں ریلیز ہوتا لگ بھگ چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ مسالہ بھی آنگ پر اڑے نا اور اچھی طرح سے سبھی چیزیں بھون جائے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے تیل ریلیز ہو گیا ہے تو دہی کا پورا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے ساتھی ساتھ مسالے بھی اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اور جس طرح سے ہمیں تیل ریلیز کرنا تھا اس طرح سے تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے تو ایک بار ہم اسے آدھے منٹ کے لیے پھر سے ہائے فلم پر بھونیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا مسالہ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تو یہاں پر ہمیں گریوی کی کنسسٹنسی کی حساب سے پانی ایڈ کرنا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے لگ بھگ دیڑ سے دو گلاس جتنا پانی ساتھ میں ایڈ کریں گے تھوڑا سہار دھنیا کٹا ہوا اور مکس کر لیں گے ویسے تو یہ زیادہ وہاں پر اورنگا باد میں پتلا یوس کیا جاتا ہے سالن کو لیکن آپ اپنے حساب سے گریوی کی کنسسٹنسی یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو میں ایک دم زیادہ پتلا نہیں کروں گی سالن کو تو یہ دیکھئے ہم نے اسے اچھے سے کر لیا ہے مکس اور اب ہم اسے ڈھککر پکنے دیں گے لگ بھگ پاس سے سات منٹ کے لیے اسے ہمارا سالن جو ہے وہ پک جائے اور سات منٹ ہو چکے ہیں اور سات منٹ تک میں نے رہنے دیا تھا اسے اسی ہی اور یہ دیکھئے سالن اچھی طرح سے اوبالا گیا ہے اور پک گیا ہے تیل اچھی طرح سے ریلیز ہو گیا ہے یہ دیکھئے نہ زیادہ گاڑا ہے نہ زیادہ پتلا کیونکہ ہم نے اس میں ناریل کا استعمال کیا ہے تو یہ تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے گا گوشٹ بھی ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے اور تری بھی اچھی طرح سے آ گئی ہے تو اب ہمارا یہ مٹن کھلیا ایک دم بند کر تیار ہے تو ہم گیس کی پلیم بند کر دیں گے اور گرما گرم اسے کر لیں گے سرف تو آپ اسے سرف کریں نان کے ساتھ سپیشلی اسے اورنگ آباد میں نان کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے آپ اسے رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے کر لیا سرف گارنش کر لیا ہرے دھنیے کے ساتھ تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بکرائید کی سپیشل ریسپی ہے تو آپ اس مٹن کھلیا کی ریسپی کو ضرور بنائیے گا ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تھانکس پور ووچنگ ہیو گوڈ ڈی